موسیقی دنیا بھر میں لوگ سوشل میڈیا کی بڑتی طاقت سے نالان دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کو استعمال بھی بہت زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں فرانس میں ایک ریسرچ اور کنسل پرٹنسی کمپنی ہے اپسوس اس نے اپنے تازہ ترین سرور میں بتایا کہ تمام ممالک کے 84 فیصد افراد سوشل میڈیا کے خلاف ہیں اور یہ اتفاق کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کمپنیز کو زیادہ اختیارات اور طاقت دے دی گئی ملکل دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس کے درمیان سوشل میڈیا کمپنیز کی مخالفت میں اضافہ ہوا لیکن سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ چین میں دیکھی گئی تھی جہاں لوگوں کی بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ سماجی رابطوں کی جو سائٹس ہیں ویب سائٹس ہیں ان کی طاقت میں جو ہے ایک ارسس کے دوران جو ہے وہ سٹھ سٹھ سے تراسی فیصد اضافہ بھی ہوا ہے اور سوشل میڈیا سائٹس پر تنقید کرنے والے لوگوں کی چوراسی فیصد اداد اداد و شمار کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ یہ غلط ہونے اور پرائیویسی کو پہنچنے والے نقصان سے بھی پریشان ہے بلکل اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ غلط بھی ہیں اور ہماری پرائیویسی جو ہے اس کے لیے بھی نقصان دے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ ٹیکنالوجی بہتر ہونے اور اس کے پھیلاو کے نتیجے میں ان کی پریویسی جو ہے مزید متاثر بھی ہوگی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے پیلڈ آٹ کے در احمد بلال مہبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود احمد بلال مہبوب صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر سر ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں موکلے ویب سائٹ پہ ہم نے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں لیکن چراسی فیصد افراد اگر پوری دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال کیوں آ رہے ہیں اتنی منفی رائے لوگ کیوں رکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر لاو ریٹ ریلیشنشپ ہے آپ اسی چیز کو بہت ناپسند کرتے ہیں لیکن آپ اس سے بریز نہیں کر سکتے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے کسی اٹھو اہم ہے اور اٹھو ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا احمد بلال سب یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے منفی اراہ میں اضافہ ہوئے لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یا پھر نہیں جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلنا چاہیے اور لوگوں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ لیک ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کہ ان کو کوئی انفرمیشن بغیرہ مطلب ریسیو ہو رہی ہوتی ہے جو عدم اعترماد ہے لوگوں کا سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بڑی وجہ یہ ہے اور پرائیویسی کے بابنے میں کنسرن بھی بڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے یوزرز کا ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا ہے یا یوں کہی ہے کہ بیچنا شروع کر دیا ہے ایسی آرگنائزیشنز کو جو اپنے مقاست کے لیے تجار کی مقاست کے لیے پتہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی ٹریڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی پرادکس کو پرموٹ کرنے کے لیے تو اسے لوگوں کی زندگی کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ پرائیویٹی رہا میں کیا خریدتا ہوں میں نے کون سا جوتا خریدتا ہے کون سا لباس خریدتا ہے کہ ساری باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان دیٹا مائنرز کے پاس چلی جاتی ہیں ان کمپنی کے پاس چلی جاتی ہیں پھر بعض دفعہ تو اس کا استعمال وہ لیجیٹی میٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ لیجیٹی میٹ کرتے ہیں تو یہ جو خبریں اس دوران میں نکلی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت خوف بھی پیدا ہوا ہے اگرچہ وہ سوشل میڈیا کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ اسے ہیٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی اوپر بھی کرتے ہیں بلکل احمد بلال محمد صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا چین کی بات کر لیں چین میں سب سے زیادہ منفی رہے پائے جاتی ہے چین میں کوئی خاص بات ہے چین میں ایک تو معلومات پہنچنے کے جو ذرائع ہیں وہ حکومت نے چینلائز کر دی ہیں یعنی وہ مغرب سے جس طرح سے ہمارے ہاں چینے ہر ملک دنیا کے ملک سے معلومات کی رسائی ہم تک ہو جاتی ہے اور ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ انہوں نے سوشل میڈیا کے وہ پلیٹ فارمز جو مغربی دنیا کے ہیں ان کی بجائے اپنے پلیٹ فارمز بنا لیں تو اس لیے ان تک معلومات وہ موشتی کنٹرولڈ کہنا چاہیے ذرائع سے پہنچتی ہیں اس لیے ان کی ایک میرے خیال میں مسٹرسٹ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ وہ اوپن نہیں ہیں پوری طرح سے یہ شاید وہ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ہی کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک محدود طریقے سے ایک خاص طریقے سے سلٹر ہو کے ان پر ساتھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہونا چاہیے ان سوشل میڈیا پر خاص طور پر یہ چین میں کنٹرولڈ ہے تو یہ صحیح چیز ہے اچھی چیز ہے یا پھر نہیں ہونا چاہیے ایسے میرے خیال میں اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے ہماری اپنی اخدار ہیں اور ہماری اپنا سسٹم ہے جس طرح ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ اخباروں یا ٹیلیویشن کے اوپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو اپلائی کیا جانا چاہیے کیا جاتا ہے بعض اوقات وہ ہونا چاہیے اور اس کی بجائے میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں جس سے آپ کی کوئی حتر کے عزت ہوئی ہو تو اس کے اوپر آپ ایکشن لے سکے ان قوانین کو زیادہ سٹرانگ کرنا چاہیے اور ان سے اوپر ڈسپنسیشن آف جسٹس کو ایفیشنٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اگر کوئی زیادتی ہو تو پوری طور پر اس کا عزالہ کر سکے پابندیاں اس کا حال نہیں پابندیاں حال نہیں ہیں سر یہ بھی بتائیے گا کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اب لوگوں کو اپنے بچوں کو بزرگ افرات کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیے جا رہے ہیں نہ کسی نے کچھ سکھایا ہے اپنے طور پر جو چی سامنے آتی ہے یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں جیدھر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں بناتے چلے جاتے ہیں کیا یہ اصل میں سلف لرننگ کا ایک پروسس ہے میں سمجھتا ہوں کہ لرننگ کے لیے تو یہ بہت اہم ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ کو معلومات پلک چپکتے میں آپ کو دنیا بھر کی معلومات مل جاتی ہیں لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کون سا سورس ریلائبل ہے کون سا انریلائبل ہے کون سا پرابرگنڈا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو تجربے سے پتا چلے ہیں آپ اس کو استعمال کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں اندر آپ دیکھیں کہ یہ سورسز آپ دس کریڈٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی باتیں غلط ثابت ہو تو میرے خیال بھئی یہ اوور اپ پیریٹ اف ٹائم ایوال ہوگا اور یہ جو جس طرح آپ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز خریدیں جاتے ہیں بازار میں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کو اچھا نہیں ہے مجھے آئندہ یہاں نہیں آنا تو بہت تیزی سے لوگوں تک پھیل جاتی ہے کہ تو غلط بھی جوتی ہے تو یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ وال ہوگا اور لوگ اس کو سمجھ دیں گے لیکن اس کو جوز کریں گے تو جب ہی آپ کو پتا چلے گا جوز کیے بغیر آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا چیز مائیاری ہے چیک ہے چیک ہے مشاہدے سے ہی علم ہوگا اور تجربے سے ہی آپ کو پتا لگے گا کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب سب سے ویرے بات سے آپ بات کر رہے تھے اور دیکھنا یہی ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں کوئی بھی ٹکنالوجی ہمیشہ سے یہ بہث رہی ہے مبایسے رہے ہیں سائنسی ترقی رحمت نہیں زحمت ہے اس کا استعمال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری چیزیں لیک ہو رہی ہیں چیزیں کم ڈانے بہے آپ نے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے ایسی چیزیں آپ لوگ کو لگ رہے ہیں پرائیویسی کی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ اپنی پرائیویسی نہ اتنی زیادہ پورٹ کر رہے ہیں اور خاص پر ہم نے سائنسی بات کی اس سرے سے کچھ چیزیں جو اگر ٹکنالوجی بھی ہے اس کے بہت سارے اچھے بھی استعمال ہیں اور جس سے سے نیگٹیو ایسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہو رہے تھے تو ہم اپنے کیوں پوزیٹیو ایسپیکٹ کی طرف جائیں ہم اس کی طرف کیوں نہیں رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے ہم دوسروں کے اوپر ایک رہتیز کر رہے ہیں بہران کچھ قوانین ضروری ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ریمیڈی موجود ہے ہم کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو کہیں پہ جا کے ہمیں انصاف بھی مل پائے گا خیر مہنگائی کم کیسے ہوگی مہنگائی زیادہ ہے یا نہیں ہے کن لوگوں کی انکم زیادہ ہے کن لوگوں کی انکم کم ہے انکم بڑھانا کس کی ذمہ داری ہے سارا فارمولا فواد چوئی صاحب نے بتایا اصل جو مہنگائی کا مقابلہ ہے وہ صرف یہ آپ آمدنی میں اضافہ کریں اب بھی ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ مہنگائی ہے لیکن آپ دیکھیں نا آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ کی آمدنی کم ہے تو تیل کی عالمی قیمت اس لئے تو کم نہیں ہو جائے نہیں کہ پاکستان میں چونکہ آمدنی کم ہے تو اس لئے تیل کی قیمت کم کر دیں یا گیس کی قیمت کم کر دیں اصل میں آپ کو آمدنی ہی بڑھانی پڑنی ہے اور اب بھی آپ دیکھئے کہ جو گیارہ سو عرب روپے کی آمدنی کا اضافہ ہوا ہے کسانوں کی اور ہماری جو رورل اکانومی ہے اس میں اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں جو آواز ہے مہنگائی کی وہ زیادہ ہے لیکن گاؤں میں مہنگائی کی آواز نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ وہ آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے اچھا یہ بہترین فارمولا بتایا لیکن آمدنی بڑھائے گا کون یہ نہیں ہے پی ڈی ایم بڑھائی کی آمدنی کیونکہ یہ تو پی ڈی ایم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ملک کے باسیوں کی آمدنی کو بڑھایا جائے اور دوسری بات یہ ہے دہات میں کوئی اتنے بہتر حالات نہیں ہیں وہ بیچارے ویسے ہی صرف اپنی ضروریات کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہاں پر لگجری تو پہلے استعمال نہیں ہو رہی ہوتی مزید وہ بیچارے کام کرتے چلے جائے ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ایم کی ضروریات اس طرح کی نہیں ہوتی تو جو وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں وہ ان میں پوری ہو جاتی ہیں شہر آمدنی بڑھائیں جی سب اپنی آمدنی بڑھائیں اپنی آمدنی بڑھائیں بڑھ سکتی آپ نرا ہم بریک لے کے آتے ہیں پھر آپ سے پوچھتے ہیں کتنی آمدنی بڑھائیں آپ کی stay with us